جب بھی آپ شیر کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے ایم شور آپ کے دماغ میں آتا ہوگا دہ کنگ آف دہ جنگل لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر شیر جنگل کا راجہ کیوں ہیں شیر کے علاوہ اور بھی بہت سے جانور ہیں جو شیر سے زیادہ طاقتور بھی ہیں تیز بھی اور زیادہ چلاک بھی اگزامپل کے طور پر ٹائگر شیر سے کافی بڑا ہے چیتہ شیر سے کافی تیز ہے اور لوملی سیر سے کئی گنا چالاک ہے پھر آخر ایسا کیا ہے جو یہ پورے جنگل پر راز کرتا ہے کیوں کسی بھی جانور کی ہمت نہیں ہوتی اس کا سامنا کرنے کی تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیر کے جنگل کے راجہ بننے کی کہانی کی اس ساندار ویڈیو میں ہم جانیں گے کیسے ایک شیر نے پورے جنگل پر اپنا کبجہ جمعیا کتنے خونی سنگرس کیے اور کیسے اپنے پریوار کو سرکچت رکھنے کا فرض نہیں باتا ہے تو کہیں جائیے گا مت اس ویڈیو کے ان تک بنے رہیے لیٹس بگن سب سے پہلے شیر کے بارے میں کچھ بیسک باتیں جانیں گے اس کے بعد اس کے کنگ آف دی جنگل بننے کی بات کریں گے شیر پینتھرہ ون سے بلونگ کرتے ہیں جو مول روب سے افریقہ اور بھارت کے نوازی ہیں جادر تر یہ کھلے گھاس کے میدانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں شیر ایک سماجک جانور ہے یہی وجہ ہے جو یہ گروپ میں رہنا پسند کرتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگل میں شیروں کا ایک گھٹ ہوتا ہے جس میں ایک یا دو نر شیر شیرنیا اور شاوق ہوتے ہیں اس گھٹ کو پرائٹ کہا جاتا ہے ان میں سے ایک نر شیر گروپ کو لیڈ کرتا ہے اس کے جمعہ داری ہوتی ہے اپنے پرائٹ کی رکھسہ کرنا اور کسی بھی دسمن سے اپنے پریوار کو بچانا اکثر شیر زیادہ شکار نہیں کرتا اس کی پرائٹ کی سینیا ہی زیادہ شکار کرتی ہیں لیکن جب شکار بہت پاورفل ہوتا ہے تو پھر شیر کو میدان میں اتننا پڑتا ہے چلیے یہ تھی کچھ بیسک باتیں شیروں کے بارے میں اب ہم بات کریں گے کہ شیر جنگل کا راجہ کیوں ہے ایک راجہ بننے کا سب سے بڑا گڑھ ہے اس کی طاقت جو اس کو دوسروں سے الگ کرتی ہے ایک شیر بہت ہی پاورفل ہوتا ہے حالانکہ اس سے بھی پاورفل جانور جنگل میں موجود ہیں مگر شیر اپنی اس پاور کا ابھیاس لگاتار کرتا رہتا ہے جو اس کو اس سے بھی طاقتور پر حاوی ہونے میں مدد کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک ایڈلٹ شیر پر اس کے ہیبیٹیٹ میں کوئی حملہ نہیں کر سکتا حملہ تو چھوڑیے کوئی بھی جانور اس کے چھیتر کے آس پاس سے بھی نہیں گزر سکتا جبکہ شیر بنا کسی ہچکچاہٹ کے کسی پر بھی حملہ کر دیتا ہے جب شیر حملہ کرتا ہے تو کونفیڈنس سے بھرپور ہوتا ہے اس کا یہی کونفیڈنس آدھی جیت تو شروعات میں ہی پکی کر دیتا ہے شیر کی جیسی نڈرتا جنگل کے اتحاس میں کسی بھی جانور کی نہیں رہی ہے یہ جنگل میں لگ بگ ہر طرح کے جانور کا شکار کرتا ہے لیکن اس کے کچھ پسندیدہ شکاروں میں جیبرا انٹیلوب جراف وائل بیسٹ اور بافیلو سامل ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں انیہ سبھی جانوروں پر شیر کی یہی طاقت اسے راجہ بناتی ہے شیر کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے وہ اپنے سے بہت بڑے جانوروں کا شکار کرتے ہیں جیسے جنگلی بہنسیں جراف اور یہاں تک کی ہاتھی بھی بہت ساحس اور رننیتک شکار کے ساتھ شیر ان کا شکار کر سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کیا کوئی جانور ہے جو شیروں پر حملہ کرتا ہے خیر ہائنا شیر کے بچوں کا شکار کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہائنا کا ایک گروپ کسی بوڑے یا بیمار شیر کو ماننے کی کوسس کر سکتا ہے حالانکہ شیر ان سے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اچھی لڑائی لڑتے ہیں لائن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ وہ شکاریوں سے نہیں ڈرتے بلکہ ان کے اندر ڈرنام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے یہ ایک ایسی کوالیٹی ہے جو اگر کسی کے اندر موجود ہو تو کوئی اس پر وجہ نہیں پاسکتا جبکہ شیر کے اندر تو یہ کوالیٹی کورٹ کورٹ کر بھری ہوئی ہے کسی بھی سچویشن میں راجہ سے سنتولن بنائے رکھنے اور سکتی کا اوپیوک کرنے کی اپیکسہ کی جاتی ہے چانوروں کے سمرازجے میں شیر جانوروں کو کھا کر اس سنتولن کو بنائے رکھتا ہے کیا آپ کنفیوز ہیں چلیے میں ایک ادھانر سے سمجھاتا ہوں اگر جنگل میں بہت سارے ہیرن ہیں تو وہ بہت ساری گھاس کھا سکتے ہیں اور آپ پورتی جلدی ہی سماپت ہو سکتی ہے شیر فوڈ چین میں سب سے اوپر ہے اور ہنوں کا سکار کر کے اور انہیں کھا کر وہ سونسچت کرتے ہیں کہ جنگل میں گھاس ہمیسہ اپلد رہے تو آپ دیکھئے شیر اپنے سمرازجے میں واسطہ میں سکتی سالی ہے اور اپنی سکتی کے تحت سنسادھنوں کا بہت جروری سنتولن سونسچت کرتا ہے دپری ڈیٹر شیروں میں اگر راجہ والی سب سے بڑی کوالیٹی ہے تو وہ ہے اپنے چھیتر کی رکشہ کرنے کی ان کی چھمتا شیروں کی دہار سب سے تیز ہوتی ہے جسے کئی کلومیٹر دور سے سنا جا سکتا ہے اپنے ساحس اور دہار کی سکتی کا اوپیو کرتے ہوئے وہ اپنے چھیتر کی جم کا رکشہ کرتے ہیں نرشیر کسی بھی شکاری یا آوارہ جانور کا شکار کرتے ہیں جو ان کے چھیتر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں دس سروائیور ایک پرزادی کے روب میں شیر سوابک روب سے جیویت رہنے کے کوشل سے سمپن ہوتے ہیں شیر کے سکن کا رنگ گھاس کے پیلے رنگ کے ساتھ میل کھاتا ہے جس سے اس کو شکار جلدی سے دیکھ نہیں پاتا شیروں میں گند کی ایک مجبوط بھاؤنا بھی ہوتی ہے جو اپنے شکار کو جلدی سے پہچاننے میں مدد کرتی ہے ساتھ ہی ان کی تیز نظر اور مجبوط پیرک کی ماسپیشیاں انہیں اپنے شکار کو پکڑنے اور شکاریوں سے بچنے میں مدد کرتی ہیں اس کے علاوہ ایک قبیلے کے روب میں شیر اپنے جھنڈ کو جلدی چھوڑ دیتے ہیں جب وہ لگ بگ دو یا تین سال کے ہوتے ہیں وہ جنگل میں بہار نکلتے سمیں بڑے اور پاورفول شیروں سے لڑتے ہوئے کوشل حاصل کرتے ہیں اس سے انہیں جنگل کا راجہ بننے کے لیے جروری طاقت اور گیان ملتا ہے آشا کرتا ہوں اب آپ جان چکے ہوں گے کہ شیر کو جنگل کا راجہ کیوں کہا جاتا ہے